ملی ڈیجسٹ میں آپ کا استقبال ہے میں مبارک عمری ناظرین اسرائیلی فورسز میں ریزرو افسران کے انچارج ملیٹری انسپیکٹر کے طور پر کام کرنے والے ریٹائیڈ میجر جنرل اتزاق برک نے کہا کہ اگر فوج زمینی راستے سے غزہ میں داخل ہوئی تو بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے برک نے کہا کہ میں نے وزیراعظم بنجامین نیتن یاہو کو مشورہ دیا کہ وہ زمینی کاروائی کا انتظار کریں کیونکہ فوج ابھی تیار نہیں ہے اسرائیلی فوج کی زمینی کاروائی کے بارے میں کافی عرصہ پہلے علم ہونے کی وجہ سے غزہ کے مضاحمتی گروپس نے دفاعی تیاریاں کر رکھی ہیں اپنے دفاع کے ساتھ برک نے خبردار کیا کہ اسرائیلی افواج کو انٹی ٹینک ہتھیاروں بارودی سرنگوں اور بوبی ٹریپس کا سامنا کرنا پڑے گا برک نے کہا کہ اگر اسرائیلی فوج غزہ میں داخل ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ جانی نقصان پہنچے گا اور اس کی طاقت میں شدید کمی ہو جائے گی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جب اسرائیلی افواج غزہ میں داخل ہوئیں تو ان کا سب سے اہم کام حماس اور اسلامی جہاد کے ارکان کو سرنگوں میں تباہ کرنا تھا برک نے کہا کہ اس میں بہت لمبا عرصہ لگے گا یا شاید مہینوں لگ جائیں ساتھی کہا کہ اسرائیلی فوج اس طویل عرصے میں بھی فلسطینی مضاحمتی گروپس کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکے گی اور کہا کہ اس صورتحال میں حماس کے لیے ایک عظیم فتح کے طور پر دیکھا جائے گا برک نے یہ بھی خبردار کیا کہ غزہ میں کاروائی علاقائی جنگ میں بدل سکتی ہے اور کہا کہ فضائی حملہ جاری رہنا چاہیے اور محاصرہ چند ماہ تک جاری رہنا چاہیے اسی درمیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری بیان میں لولا ڈسلوا نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین مسئلے کے حل میں یونائٹڈ نیشنز کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا ہے غزہ کی پٹی میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو مزید ذمہ داری اٹھانی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں طاقت ہوتی تو زیادہ اہم سطح پر مداخلت کر سکتی تھی امریکہ بھی مزید مداخلت کر سکتا تھا لیکن عوام اس کی خواہش مند نہیں ہے آپ جیسے چاہیں مجھ پر تنقید کریں لیکن میں امن کے حق میں بات کرنا جاری رکھوں گا حماس اور حزباللہ کے بارے میں لولا ڈسلوان نے کہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ہمیں چین ساؤتھ افریقہ اور قطر کے ساتھ بات کرنی چاہیے جو دکھائی دے رہا ہے اس کے مطابق یہ ممالک حماس اور حزباللہ کے ساتھ ڈیالوگ کی حالت میں ہیں علاقے میں انسانی کوریڈور خوراک ادویات اور بجلی کی فراہمی کے ضرورت ہے بچوں کا قتل عام بند ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم روس اور چین کے فلسطین حکومت کے قیام پر دو حکومتی حل کی حمایت کرتے ہیں ہمارا اس پر یقین ہونا ضروری ہے کہ میڈل ایسٹ میں اسرائیل اپنی زمین کی حفاظت کر رہا ہے اور فلسطین یونیٹڈ نیشنز کی طرف سے کھینچ گئی اپنی زمین کا مالک ہے موسیقی موسیقی